ایک صحابی تھے وہ نابی نہ تھے تو وہ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تھے جب کوئی دروازے پر مانگنے والا آیا گریب تو جا کر ایک دوری بانت رکھی تھی اپنی جگہ سے لے کر دروازے تک وہ دوری کے شہرے شہرے جا کر وہ گریب مانگنے کے لیے آیا تھا وہ کوئی دے لیا صدقہ دیا ان کے بیٹوں نے کہا اب آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں ٹھوکر لگے گی راستے میں ہم کو دیجئے جو پیشے میں ہم اس کو دیا ہیں یہ مانگنے والے کو آپ کیوں تکلیف کریں کہ بیٹھا یہ بات نہیں ہے گریب اس کو تو مل جائے گا میرے دروازے سے ملے گا نہیں تو دوسرے دروازے سے ملے گا اس کو دینے والے بہت ہیں میں جو دینے کے لیے جاتا ہوں اس کی وجہ دوسری ہے کہ میں نے اپنے نبی سے یہ سنا ہے کہ محتاج کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا یہ آدمی کو بوری موج سے بچاتا ہے یہ فضیلت معلوم ہوئی کہ اپنے ہاتھ سے دینا کہ ایک قام دینا ہے وہ بھی سوا مل جائے گا لیکن یہ کہ احتمام سے اپنے ہاتھ سے اس کو جا کے دیا ہے کہ میری ضرورت ہے اس کی ضرورت نہیں ہے تو کہا یہ صدقہ اس طرح کرنا یہ آدمی کو بوری موت سے بچاتا ہے اس لئے میں جا کے دیا آتا ہوں اپنا سے یہ کیا یہ فضیلت کا علم ہے کہ صدقہ فضیلت کا علم معلوم ہوگا تو آدمی اس عمل کو پوری طرح سے کرنے کے کوشش کرے گا اور اس کو فضیلت کا علم نہیں ہوگا تو کہ جاؤ اس کو دیا ہو جاؤ پھرنا اس کو دیا ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن وہ ٹھیک ہے لیے اس سے اب جالے تو جب ہم کو میرے دوستو فضیلتوں کا علم ہوگا تو ہمارے عمل ہونچے ہو جائیں گے سواب کے لحاظ سے برکت کے لحاظ سے کہ اس میں سواب بھی زیادہ ہوگا برکت بھی زیادہ ہوگی کیوں کہ یہ یقین کے ساتھ دیا جا رہا ہے کہ فضیلتوں کو سننے کی وجہ سے یقین بنتا ہے جو فضائل سنائی جاتے ہیں نا تو فضائل سنانے کی وجہ سے اور فضائل کو یاد ہونے کی وجہ سے اندر یقین بنتا ہے کہ میں اس عمل کو کروں گا تو میرا اللہ مجھ کو یہ دے گا میرے یہ بلا دور ہو جائے گی صحابہ نے سنا کہ قبر میں تپیش اور گرمی ہوگی جیسے بجلی چلی جاتی ہے تو تپیش اور گرمی ہوتی ہے تو پوچھا پھر اس کا کیا علاج ہے آپ نے فرمایا قبر کی تپیش اور گرمی کا علاج صدقہ کرنا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے صدقے کی تھندک ملے گی آدمی تھندک چاہتا ہے نا اور قیامت میں ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جبکہ قیامت میں صورت قریب ہو جائے گا گرمی بڑھ جائے گی تو سائے کم سے آئے گا کہ ہر آدمی قیامت میں اپنے صدقے کی سائے میں ہوگا جتنا اس کا صدقہ اتنا اس کا سائے یہ کیا بتایا کہ عمل کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ صدقہ کرو اور اس کی فضیلت کے صدقے کہ یہ صحیح ہوگا کہ صدقے سے تمہاری بلائیں دور ہو جائے گی بیماریں دور جائے گی اور تپیش اور گرمی میں یہ فائدہ دے گا اس لئے یہ علم دیا گیا ہے اس لئے ہماری دعوت میں جو علم و ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عملوں کی فضیلت سمنھنے کے لئے فضیلت کا علم یاد کرو اور اس عمل کا طریقہ شہی کرو تاکہ وہ عمل شہی طریقہ ہو جائے تو اس کی فضیلت ملے گے غلط طریقے پر فضیلتیں ملتی تو اس لئے ہمارے تبلیغ میں علم و ذکر ہے اس کا تقادہ ہے کہ ہر مسلمان فضیلت کو جانے اور فضیلت کو جان کر اس کا طریقہ بھی جانے تاکہ اس کے ہر عمل پر اللہ کا انام اس کو بلے لائے 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 ملوں